السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید المرسلین دوستو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک دن ایک دوست ایک تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے وہ کسی عرب کے امام صاحب کی تھی اور جب وہ ایک ایک آیت پڑھتے تو ان کی ہچکی بند جاتی اتنا روتے پھر رک جاتے پھر آیت شروع کرتے پھر روتے عجیب وہ سماعت کے قابل وہ تلاوت تھی اور وہ تھی سورہ ابراہیم کی آخری چھے آیات ہیں اور اس کی ایک ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر کھینچا ہے قیامت کا کہ اگر اللہ کی ذات پاک اس کی عظمت کا استہزار کم از کم کسی دنیا کے بادشاہ جتنا بھی ہو جائے کسی دنیا کی بڑی عدالت جتنا بھی ہو جائے حالانکہ یہ تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے دنیا کے تمام سمندر کٹھے ہو جائیں اور ان کے سامنے پانی کے ایک کترے کی بھی کوئی حیثیت نہیں آخرت اور دنیا کے مقابلے میں ایک ظاہری طور پر سمجھانے والی بات ہے تو انسان کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آیات اور ترجمہ میں پیش کرتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہی رسولہ ان اللہ عزیز زنتقام فرمایا سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنا معادہ اپنے رسولوں سے بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین اور بدلے جائیں آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور دیکھے تو گناہگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں سرابیلهم من قطران وَتَغْشَ وُجُوحَهُمُ النَّارِ کرتے ان کے ہیں گندک کے اور ڈھانکے لیتی ہے ان کے موں کو آگ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ سْرِيُّ الْحِسَابِ تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب حَذَا بَلَاؤُ لِلْنَّاسِ وَلِيُنزَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاہُمْ وَاعِدُمْ وَلِيَزَّكَّرَ أُولُ الْعَلْبَابِ یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو اور تاکہ چونک جائیں اس سے اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ہے ایک ہے اور تاکہ سوچ لیں عقل والے دوستو ان آیات میں جو منظر کھینچا گیا ہے اللہ معاف فرمائے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی ایسے منظر کو دیکھنے سے بچا لے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے روز ان لوگوں میں شامل فرمالے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اللہ ہم سے ایسے کام کروالے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے دوستو بڑا مشکل اور بڑا کٹھن وقت آنے والا ہے پس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عالم اسلام کے مسلمانوں کو جو دنیا سے چلے گئے جو آگے آنے والے ہیں اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ لے حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیں ہماری مغفرت فرما دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائیں والسلام